موسیقی ابو پیس جناب فرمانوہ آمون ہوتب سوم کے خان سالارگو قدداری اور دشمنان مصر کی عیانت اور فرمانوہ آمون کے اہل خانہ کے اقدام قتل کے جرم میں محکم فرمانوہ مصر مسلوک کیا جاتا ہے اس کا جسم تغطہ دار پر لٹکا رہے گا تاکہ یہ بدفریج موت کے خاند اترے اور اس کا جسم جیل کپوں کی خورات بنے نہ تو اسے غنوک کیا جائے گا اور نہ ہی سرطمیلِ غرب میں تفنایا جائے گا ان فرامین میں سے ایک بھی میرے خدا یقتہ تک پہنچنے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا میں اب آپ کے اس مسخرِ عائن پر ایمان نہیں رکھتا میں خداِ آمون سے بیزار ہوں پکواس بند کرو بیوان کافر اسے خاموش کراؤ میں خدا سے خواہ کروں کہ مجھے اتنی حمد دیکھتا کہ میں اس تدریجی موت کو پرداش کرسکا موسیقی 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 گفتر گفتر موسیقی 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 اے کاش مجھے تنہی محلت ملتی کہ میں تمہیں یکتہ پرستی سے آش نہ کرا جاتا اے کاش ممکن ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو یزار سی بیاں مرے خدا سے آش نہ کروا دیتا میں خوش ہوں بہت خوش ہوں کہ تمہیں نجات مل گئی بینہ روس اگر تمہارا انجام بھی میری طرح ہوتا تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے گناہگار اور شرم سار ہو جاتا تمہیں نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ مسکرہ رہا ہو ہاں واقعی مجھے بھی ایسی ہی لگ رہا ہے کہ ماملہ کیا ہے وہ کیوں مسکرہ رہا ہے میرا خیال ہے اسے یقین ہے کہ بعد از مر وہ بہترین مقام پائے گا میں کچھ سمجھی نہیں اگر کسی کو نہ ہنود کیا جائے اور نہ ہی دخنایا جائے تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اسے مرنے کے بعد بہترین مقام ہمfurی رہا ہے موسیقی موسیقی ایک دن ضرور اصلی مجرموں کو تختہ دار پر پہنچا کر دم لوگا موسیقی حرکت کرو موسیقی 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 دو رہ جاؤ پرندو آگے میرے شوہر کا پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو بھول خواہ رہا چھوڑ دو چھوڑ دو ہن جاؤ منوس پرندو خدا کی قسم بلکل ایسا ہی منظر قواہ میں دیکھا تھا اور یزاز شیف نے اسے بتایا تھا وہ ایسی ہی موت مارا جائے گا دو رہ جاؤ ماروز پرندو آگے میرے شوہر کو دو نیچے نہیں اتا دیتے چھوڑ دو اسے آگے میرے شوہر کیوں نہیں اتا دیتے اس کی لات بندو رہ کرو یہی ہے دار پر یوں ہی لٹتا رہے چھو یہاں سے دو رہ جاؤ چھو یہاں سے لانا تو انپرشن نے میرے شوہر کو مار ڈالا دو رہوں کی نانا کو آگمہ اوپر آگمہ اوپر آگمہ اوپر آگمہ اوپر آگمہ اوپر اور تمام رہوپر جنہوں نے اچھ سے میرا شوہر چھو چھو جا سکھو کرو جو ہونا تھا سکھو گیا پی بس ہے خرداشت کرو خرداشت کرو پی بس ہے پی بس ہے موسیقی 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 امید کرتا ہوں کہ کائنان کی یہ عرض اوپایہ تکمیل کو پہنچے سمجھ جاؤ موسیقی موسیقی ارار شیف کی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی اس کے لیے میری عقیدت ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تمام نشانیاں اس کے پیغمبر خدا ہونے کی واضح دلیل ہیں بسا اوقات انبیاء بعض لوگوں کی ہدایت کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے مردے کلام حق سنا نہیں کرتے اگر سن بھی لیں تو یا تو پشت کر لیتے ہیں یا اس کی تقزیب کرتے ہیں یا اسے جادو کا نام دیتے ہیں حالی جناب کیا ہوا کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں جناب حرکت کر آلی جناب نیل کے کنارے کی ذرخیر زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس روٹا دی گئی ہیں لیکن کہنان امابد اپنی خودسریوں اور جارہانہ کاروائیوں سے باز نہیں آ رہے اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کہنان امابد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے مشکل اس آئین کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بطل کی پرستی ہی اصل فساد کی جڑے وہ خدا جو اپنے بندوں کے عمال کی نگرانی نہ کر سکے اس کے بندے اس طرح بیل اگام بیراربی کا شکار ہو جاتے آپ پوچھائیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سجد کیسے بھول کریں آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تقرار اس کے درست ہونے کی زمانت نہیں جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی آلی جناب میں کیسے ہی قیدی کو جانتا ہو جو آپ کے ہمعقیدہ ہے اگر آپ اجازت محرمت فرمایا تو میں آپ کے خدمت میں آلی جناب آلی جناب کیا ہوا ایسے دربار کے مقصود طبیب سنوہا کو خبر کرو جلدی کرو چیزیناب آہ 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 بین اروس کو تو اب تک آپ کا پیغام آمون ہو تک تک پچھا دینا چاہئے تھا تو پھر کیوں نہیں پہچایا شاید وہ بھول گیا ہو کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی اہم بات بین اروس اتنی آسانی سے بھول جائے ہم ہمیشہ اپنے عمال کے انجام دہی پر قادر نہیں ہوتے ممکن ہے اسے بتانے کی اجازت ہی نہ دی گئی ہو نہ سمجھانے کس نے اسی نے جو نہیں چاہتا کہ یزار سید کسی غیر سے متوصل ہو وہی جو بندوں کا غیر خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو پسند نہیں فرماتا اور وہی جس نے بینہ روس کو فراموشی میں مبتلا کر دیا ہوگا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا ولی اہد آمون ہوتب کی طویت خرابی نے سب کچھ بھلا دیا یہ کیسی حالت ہے اس کی سینوہ آپ ماہر طبیب اور سر اور تماغ کے امراض میں تجربہ و محارت رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ولی اہد کی بیماری کی تشخیص کیوں نہیں کر پا رہے فساوقات ماہر و تجربہ کار معالج بھی بعض بیماریوں کے علاج سے آجز ہوتے ہیں اور یہ بیماری انہی میں سے ایک ہے آپ کی خیال میں جوان ولی اہد کی بیماری مرگی ہے یا بے ہوشی؟ کوئی بھی نہیں میرے پاس ان دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے لیکن ان کی اس بیماری کی تشخیص سے میں آجز ہوں تو کیا مطلب اس کی اس بیماری سے نجات کے لیے کوئی چارہ نہ کیا جائے؟ کوشش کرے کہ جب تک کوئی مناسب علاج دریافت نہیں ہو جاتا انہیں ہر قسم کی ذہنی استرابہ پریشانی سے دور رکھیں میرے خیال ہے مابد آمون کی ساہر اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ مجھے ساہران مابد کے علاج کی کوئی ضرورت تھے میں ان سب پر لانت بھیجتا ہوں آمون اور اس کے تمام کاہنوں اور ساہروں پر جنہیں سوائے پیٹ پوجاں اور لوٹوان کے کوئی سجائی نہیں دیتا تمہیں آمون اور خادمی نے مابد کی اس طرح احانت نہیں کر لیتا؟ بس کیجئے بانو بھائے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوگا کہ وہ میرے ہی دربار میں آمون اور کاہنان مابد کی حمایت کرے چلے جائیے جب تک مابد آمون کے مخمر بانو دی کی صورت میں ہمارے درمیان درمیان درمار میں موجود ہے اور میں کبھی شکست کا سامنہ نہیں ہو سکتا اے آمون بزرگ میرا تیرے سیوہ کوئی ساہرہ نہیں تو کیوں میری مدد نہیں کرتا کیا میں نے اب تک تیری بارکام میں ڈھےروں نظرانے پیش نہیں کیے کیا ہزاروں تلائی سکھے اور دیگر گراں بہا حدیعے تجھ پر نجھاور نہیں کیے کیا میں نے بہترین طوام تیری خدمت پہ پیش نہیں کیے پھر کیوں تو میری مدد نہیں کرتا اگر ہم بندے اپنی حاجات کو خداوں کے سامنے نہ لے جائیں تو کہاں لے جائیں کسے امید رکھے لیکن بانو حضور آپ آمون کی ہمسر اور ان کے مابد کی دیوی ہیں تو پھر کیسے توقع رکھتی ہیں کہ آپ غیر آمون سے دل لگائیں اور آمون آپ کی مدد کریں احمہ آخر مجھے غصہ کیوں دلاتی ہو اگر آمون کے حرم سرا میں ہوتی اور ہر روز کاہنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی تب کوئی عیب نہ تھا لیکن یو زہنصر سے دل لگانا عیب ہے آخر کاہنان تو آمون کے خادمین ہیں بس کریں میں کچھ سننا نہیں چاہتی جی بہتر مانو حضور اگر میری آہانت سے آپ کو تسکین ملتی ہے تو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی قصور آپ کا اپنا ہے برجائے اس کے کتنس کے نشتر میرے دل پر چلائیں دو میٹھے بولوں سے میرے درد کا مداوہ کیجئے میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا آپ ہی نے کوئی اہمیت نہیں دی جناب پوتیفار کے پاس کیوں نہیں جاتی جس طرح پہلے ان سے یوزار صرف کو قید کروانے کا تقاضی کیا تھا اسی طرح آزاد کروانے کا تقاضی کر لیجئے اور جناب پوتیفار تو بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کہ کس وجہ سے قید کروانے کا تقاضی کیا تھا اور آپ اچانا اسے آزاد کروانا چاہتی ہیں آپ کی تجاویز بھی آپ ہی کی طرح ہوتی ہیں آپ کی طرح ہوتی ہیں آپ کی طرح ہوتی ہیں میری نظروں کا دھوکہ ہے یا انہی کا میں پشمونتا دکھائی دے رہی ہوں گا نہیں بانا حضور ذرا سے بناو سنگھار سے سب ٹھیک ہو جائے گا مطلب ہو گئی ہوں اگر میری یہ افسردگی یوں ہی برقرار رہی تو جب یوں ذر صفہ ذات ہوگا میں اس کا سامنا کیسے کروں گی رنجیدہ مت ہوئی آپ اب بھی مصر کے حسین ترین خاتون ہیں پہلے کتنا شادہ جوار اور حسین میں اس کی اس دوری کی متحمل نہیں ہو سکتی کچھ کرنا ہوگا یوزار صیف نے تمہیں کیسے توڑا لیکن میں نے خود دیکھا کہ اس نے تمہیں چھوہ ترلی تم خود ہی جھوٹ گئے بل کوئی میریتا موسیقی 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 یاد ہے یہ پہلے ایک دوسری کو کتنا چاہتے تھے یہ بھی کوئی زندگی ہے اس سے زیادہ رانت تو ابھی بھی شہر خاموشہ میں ہوگی بانوں کی حوث نے اس پاس کوئی ایک ویرانے میں بدل دیا ہے موسیقی موسیقی ہمارے درباری طبیب سنوہ کو خبر کرو موسیقی 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 لیکن میں کل بھی کیا سکتی ہو انہیں طبیب کی ضرورت ہے میری نہیں کیا معلوم بھی موجود کسی ان کی طبیب مسید خراب ہو جائے آپ کی حرکت قلب منجم و متواتر نہیں ہے آلی جناب کوشش کریں شدید غم و غصے سے پریش کریں اور کچھ عرصہ استرہت فرمائیں میں کچھ عدویات آپ کے لیے تیار کیے دے رہا ہوں جو ہر روز باقائدگی سے لینے ہیں اور دوران علاج مکمل آرام کریں کیا کر رہے ہیں آلی جناب میں نے کہا نا کہ آپ کا دل صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے مصر کے بڑے اور ماہر طبیب سنوہ پر مکمل اعتماد ہونے کے باوجود بھی میں ان کی اس تجویز پر عمل کرنے سے کاسر ہوں زیادہ چلنا پھر نا آپ کے لیے موزر ہے امور مصر کی ذمہ داری میند شاکہ کی متقاضی ہے حال بتا اس کے علاوہ آپ جو بھی تجویز کریں گے میں اس پر عمل کروا میں اس موال جے کی ذمہ داری سے بری اتما ہوتا ہوں اور آپ کی شہد کی بزید خرابی صورت میں کم اچ کم میں ذمہ دار نہیں آلی جناب دیکھ رہی ہے گھری ماما پتر کی چکی جس طرح گندوں کو پیس ڈالتی ہے اور آپ کی چکی ہر آن انسان کو ان آٹھ نو سالوں میں جب سے یوزار صرف قید ہوا ہے بانو اپنی عمر سے بیس سال بڑی دکھائی دینے لگی ہیں قصور ان کا اپنا ہے وہاں یوزار صیف کو زندان میں ڈالا اور یہاں خود کو رنج و مسیبت میں یہ سردرد مجھے مار ڈالے گا اپنا قابل پرتاشت ہو گیا جاؤ اسے نوہا کو بولاؤ چھوڑا مجھے آپ افراد سے کام لے رہے ہیں آلی جناب آپ کے سردرد اور بیماری کی وجہ یہی شراب ہے میری تسکین کی وجہ صرف یہی ہے اگر یہ بے غبری نہ ہو تو یہ سردرد تو میری جان ہی لے لے آلی جناب فرما ربائے مست کیوں مدراز ہو مہربانی کر کے پانے منگوائیے تاکہ آلی جناب اپنے عدویات لے تکے موسیقی 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 تُم میری ترد کے اصلی سبب کے مطلاشی ہو یا جانتے ہو کہ میرا برس کیا ہے لیکن بتا نہیں رہے ہو آپ ہی جانتے ہیں کہ اصل مسلا کسرت شراب نوشی ہے یہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں بانو لیکن فرما نوائے مصر نے بندہ ناچیس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ شراب ہی میرا مائی دلاج ہے اور صرف اسی سے مجھے تحسین مل سکتی ہے لیکن در حقیقت زہر قاتل ہے کیا بک رہے ہو درد کی کوئی دوا کر سکتے ہو یا نہیں آلی جناب اگر آپ نے شراب نوشی ترک نہ کی تو مجھے مجبورا آپ کے سر کی جرہی کرنا پڑے گی اور آپ کے مغز کی رگوں کو نقصان پہنچانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا خاتمہ کرنا ہوگا میرے تماغ کو چاٹنے والے اور نقصان پہنچانے والے کیڑے تو یہ مابت آمون کے کان ہے اور جب تک کہ ان کا کوئی ستھ باب نہ کر لوں میرا علاج ممکن نہیں 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 میں کسی بھی صورت تمہیں جرہی کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں زندہ بچنے کا امکان بہت ہی کم ہے پھر شراب نوشی ترک کر دیجئے ترک تو نہیں البتہ کم کم پیوں گا یہ کیا تھا بینہ روز سے کہو کہ تھوڑی سی خالص اور گوارا شراب تیار کر دیں میں اپنے خداوندگار کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں تکویا اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آمون ہوتاب موسیقی 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 موسیقی